اللہ علیہ وسلم یہ دو نام یا ودودو اور یا لطیفو دونوں کو ملا کر اس خاص طریقے سے پڑھ کر سو جانا ہے بہت آسان عمل ہے اگر آپ یہ ویڈیو سکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ شرطیں اس عمل کی میں جو بس اب آپ کو آگے بتا رہا ہوں وہ آپ کو معلوم نہ ہو پائے اور آپ کو اس میں کامیابی نہ ملے اس لیے ویڈیو میں عمل کی ساری شرطیں دھیان سے سن لیجئے گا یہ سب باتیں آپ نے اگر مان لی تو سمجھ لو کہ دوسرے دن آپ کا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن صرف جائز مق تو یہ اللہ ویب سائٹ اوفیشل چینل پر آج کا عمل اپنی محبت میں کسی کی نیندے اڑانے کے لیے ہے روزانہ اسے آپ پڑھ کر سو جائیں تو دھیرے دھیرے دن بہ دن اس کا اثر پڑھتے چلا جاتا ہے دنوں کی اس میں کوئی میاد نہیں ہے اور وہ خود آپ سے مجبور ہو کر محبت کا اظہار ہی کر دے گا اور جن دوسری لڑکیوں کی طرف وہ رجوع کر رہا ہوگا راتوں کو آن لائن رہ کر پوری رات ان سے چیٹ کرتا رہتا ہے اور آپ کو رتی بھر بھی اب بھاؤ نہیں دیتا اوپ چکا ہے وہ آپ سے تو اس کے پڑھنے کے ایک عمالات دیکھنا جس کے دل میں آپ کے لیے اب محبت باقی ہی نہیں رہی یعنی بیج لگائے بمبول کے تو عام کہاں سے ہوئے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے اس کے دل میں کانٹے بوئے ہیں جی نہیں بلکہ یہ کہ اس نے اپنے دل میں آپ کے لیے کانٹے بو رکھے ہیں اب آپ کو اس عمل کے ذریعے انہیں ہٹانا ہے فائدہ ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا اب یہ ایک اگس کے ویڈیو میں جو وظیفہ دیا ہے اس کے بارے میں وہ آیتِ گریمہ کا وظیفہ ہے اس کے بارے میں ایک بہن نے ٹھیک ایسا ہی بتایا انہوں نے باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کر مجھے بتایا کہ بھائی عمل کی جو آپ نے شرطیں کہیں تھی وہ سب میں نے بہت دھیان سے پوری کی ہیں اور پورا عمل پڑھ بھی لیا تھا بس سونے ہی جا رہی تھی کہ اس کا میسے جا گیا کئی دنوں سے اس سے بات نہیں کی تھی تو جس بستر پر آپ یہ عمل پڑھ کر لیٹو گے یعنی سونے لگو گے وہ بیٹ چیٹ ساف ستری ہونی چاہیے یوں سمجھ لو کہ جتنا وہ آپ سے دور بھاگنا چاہے گا اب وہ اتنا ہی آپ کے قریب آتے چلا جائے گا اور وہ خود ان باتوں پر آپ کو افسوس جتائے گا کہ اس نے اتنا برا بھلا آپ کو کہا اور آپ کے ساتھ کیا اس سے پشتاوہ ہوگا عمل کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو اسے پڑھنے کے بعد کسی سے باتجیت نہیں کرنی ہے بلا بات کے چپ چپ عمل پڑھنے کے بعد سو جائیں اس سے عمل کا اثر فوراں ہو جاتا ہے اگر آپ نے میسیجز میں ہی جھہٹ وغیرہ کر لی تو بھی یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ذریعے آپ کا ذہن بھٹکے گا اور پھر وہی بات کہ عمل کام کرے یا نہ کرے گمان رہ جائے گا بھلے ہی نیند آپ کو آئے یا نہ آئیں پڑھنے کے بعد آپ آنکھیں بند کر لیں اور لیٹے رہیں اگر آپ کے بستر ایسے لگتے ہیں کہ کعبہ شریف کی طرف آپ رخ یعنی مو کر کے آپ نہیں سوتے ہیں تو یہ دھیان رکھنا کہ کم سے کم اس طرف آپ کو پیڈ بھی نہیں کرنی ہے نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تیسری شرط یہ نیت کر لیں کہ عمل کے ذریعے میرا کام ہو جائے گا تو میں صدقہ دے دوں گا یا دوں گی پہلے دینا چاہیں تو بھی آپ دے سکتے ہیں موبائل میں آپ اس کی تصویر کھول کر یہ عمل کریں گے کسی بھی بہن کو مہاواری میں بھی یہ عمل پڑھنے کی اجازت ہے بہت پاورفول عمل ہے اس لیے ان سب شرطوں کو درگزر نہ کرنا پہلے جلدی سے آپ کو ایک بہن کا ٹیسٹیمونیل بتا دیتے ہیں ان کے شوہر انہیں بالکل پسند نہیں کرتے تھے بہن اپنے مائیکے میں رہنے لگی تھی ایک لمبے عرصے سے وہ انہیں لینے بھی نہیں آئے صاف منع کر دیا تھا انہوں نے اپوائنٹمنٹ لے کر اپنا یہ سارا مسئلہ بتایا ان کے لیے عمل پڑھا اللہ نے راستہ کھول دیا وہی شوہر جو پہلے خلاف تھے وہ خود اب انہیں لینے آنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں آپ لوگ بھی کسی مسئلے میں فسے ہوں تو صبر رکھیں اور یہ عمل کریں چاہے تو اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں آپ کو یہاں سے کال آ جائے گی یا ودودو یا لطیفو رات کو سونے سے پہلے چاہے تو بستر پر آپ لیٹ جائیں یا پھر بیٹے ہوئے پڑھ لیں یا پھر زمین پر کہیں بھی بیٹ کر پڑھ لیں سب سے اچھا ہوگا کہ جہاں سو رہے ہیں وہی پڑھیں کیونکہ عمل پڑھنے کی جگہ اور سونے کی جگہ کی دوری جتنی کم ہوگی عمل اتنا ہی اچھا اور جلد کام کرے گا اگر سونے کی جگہ پر یہ عمل کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ اور پڑھ کر آنکھیں بند کر کے سو جائیں اسے انسان کا تصور کریں خوب سوچیں اس کے بارے میں اسے یاد کریں جائے آنکھوں میں آپ کے آسوں ہی کیوں نہ جائیں اپنی انگلیوں کی پوروں پر اسے پڑھ لیں ایک ہاتھ میں چودہ پورے ہوتی ہیں تو دونوں ہتوں کی ہتیلیوں میں کل اٹھائیس پورے ہوں گی دونوں ہتوں پر دو دو بار پڑھا تو چھپن مرتبہ پڑھ لیں گے تیسری بار پھر آپ صرف ایک ہی ہاتھ پر اسے پڑھ لیں یعنی چودہ مرتبہ سیدھے والے ہاتھ کی پوروں پر پڑھ لیں تو چھپن اور چودہ کل میں لے کر سیونٹی ٹائمز یعنی ستر مرتبہ آپ کو یہ پڑھ لینا ہے بیچ بیچ میں اس کی فوٹو کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں آخر میں ایک بھوک تھوڑا سا زور سے اس کی تصویر پر آپ لگا دیں تھوڑا زور سے لگانی ہے دھیان رکھنا اس کے بعد اللہ سے آپ دعا کریں گے دعا میں اس کا نام بھی لیں گے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ فوراں حل ہو جائے گا ویڈیو کو لائک اور اپنوں سے شیئر ضرور کیجئے گا